ہمارا ملک پاکستان کئی طرح کے مشہور کھیلوں کے معاملے میں جانا جاتا ہے جیسے کرکٹ اور ہک لیکن ان نایاب کھیلوں کے علاوہ ایک کھیل ایسا بھی ہے جسے نیٹ بول کہا جاتا ہے مدسر رضا کرائی پریزیڈنٹ پاکستان نیٹ بول فیڈریشن پاکستان نیٹ بول فیڈریشن جو ہے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں اسٹیبلش ہوئی اور اس کے بعد ہم پروپر ورکنگ کرتے رہے آٹو ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت ہمارے پاس جو ہے سکسٹین ایفیلیٹیڈ یونٹس ہیں جن کے اندر پاکستان آرمی پاکستان نیوی پاکستان ائر فورس پاکستان پولیس پاکستان وابڈہ پاکستان ریلوی ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پاکستان انٹر بورڈ چاروں صوبے ہیں گلگت ہے اسلام آباد ہیں جو نیٹ بول گیم ہے بیسیکلی یہ آئیو سی ریکنائز گیم ہے اور کومن ویل گیم کے فائیو کور چارٹر کا گیم ہے پاکستان نیٹ بول فریڈیشن ہر سال جو ہے اس کی نیشنل من اینڈ گومن چیمپینشپ منعقل کرتی ہے اس وقت جو رننگ نیشنل چیمپین ہیں وہ پاکستان وابڈہ ہے من میں بھی اور گومن میں بھی اور انٹر ڈپارٹمنٹ چیمپینشپ میں پاکستان آرمی اس کی نیشنل چیمپین ہیں پاکستان نے آج تک چار میڈل حاصل کی ہیں انٹرنیشنل لیویل پر جس میں دو میڈل ایشن نیٹ بول چیمپینشپ کے اندر سلور میڈل لیا ہے جو منس میں لیا ہے اس کے علاوہ ایشن بیچ کے اندر بھی سلور میڈل لیا ہے اس کے علاوہ ہماری فاتین کی ٹیم نے ساؤت ایشن بیچ گیم کے اندر براؤنز میڈل حاصل کر چکے ہیں بیسیکلی جو نیٹ بول ہے یہ سسٹر آف دا باسکٹ بول گیم ہے اس کے اندر سات کھلاڑی گیم کھیلتے ہیں ایک ٹائم میں سیون منٹ کے فور کواٹر پر مشتمل ہے اور جب بھی نیشنل چیمپینشپ ہوتی ہے تو ہم اس کو لیگ بیسس پر بنقید کرواتے ہیں انوار احمد انساری کوچ پاکستان نیٹ بول ٹیم نیٹ بول گیم پاکستان میں اس کو انٹریڈیوز ہوئے میں انیس سو اٹھانوے سے یہ گیم چل رہا ہے اور جس طرح اس گیم میں ایک اٹریکشن ہے اس طرح سے اس کو ایکسپلوجر نہیں مل رہا پاکستان ٹیم اگرچہ ایشن لیویل پہ بھی ایک امتہ کر دی گا مظاہرہ کر چکی ہے فیڈریشن نے سپورٹ کری اور پاکستان ٹیم ٹو ٹائمز مین ٹیم ایشن مینز نیٹ بول جیز میں رنرز اپ رہی اور اتنا ایکسپلوجر ملنا چاہیے جس طرح سے ہم کرکٹ ہاکی اور ادرز گیم کو دیتے ہیں پاکستان میں نیٹ بول اور ادرز دوسرے گیم سے ان کو بالکل نظرانداز کر دیا جاتا ہے جس وجہ سے ہم لوگ کو بہت زیادہ پریشانی اور مشکلات کا سامنا ہے حالانکہ نیٹ بول کی فورمیشن پاکستان میں اتنی زبردست ہے کہ آپ اس سے زیادہ ایکٹیویٹی پاکستان میں کسی اور گیم کی نہیں ہے لیکن ایک انفرائسٹریکشر نہیں ہے ہم چاہتے کہ ہماری مین وومین ٹیم نہ صرف پاکستان میں بلکہ بینہل قوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کریں اور پاکستان کی ایک سوفٹ ایمیج کو دنیا میں ہو جاگر کیا جا سکے لیکن اب کراچی میں فیڈریشن کی موجود کی کی وجہ سے ایک ویکلی ٹریننگ سیشن ہو جاتا ہے ادر وائز اور پاکستان کے دیگر شہروں میں اس طرح کی اپریشنیٹی نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سرپرستی حاصل نہیں ہے کوئی فنڈنگز نہیں ہے کسی قسم کا کوئی انفرائسٹریکچر کوئی پذیرائی نہیں ہے نیشہ سلطان ایمی نیشنل پلیئر اوف نیٹ بول نیشنل پلیئر کے ساتھ ساتھ میں پاکستان ٹیم جونیر ٹیم کے ساتھ ایز ا کوچ بھی جا چکی ہوں نیپال میں کراچی آنے کا میرا مین مقصد پڑھائی تھی یونیورسٹی تھی تو یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ میں نے نیٹ بول سٹارٹ کیا تھا سپورٹس ایک بہت ہی ہلدی ایکٹیوٹی ہے میں چاہتی ہوں بہت زیادہ سے زیادہ گلز آئیں میں نے اس پر پارٹسپیٹ کریں سپیشلی گلگیت بلتستان کی لڑکیاں ان کے بس وہاں پہ پلیٹ فورم نہیں ہے ان میں ٹیلنٹ بہت ہے لیکن اویرنیس نہیں ہے پلیٹ فورم نہیں ہے تو میں اپنے ماسٹرز کے بعد ان کے لئے کوئی ایسا کام کرنا چاہتی ہوں جس سے وہ لوگ آگے آئیں اور ایسے پلیٹ فورمز ملے ہوں اور وہ بھی میری دھرہ ہوں بہت زیادہ زیادہ گلگیت بلتستان ایک دوری ہیشتور پر امیار شکریہ و ہمارے مجھے بولی کرنی نہیں ہے ہم من الكامل پر زیادہ کشور ملکشد نہیں ہے جمعید ندبال فدرین تحت این ندبال اندبال فدرین ایک شکری طورتی ہی خلالت جانب کامیے ثلاث دماغ اپنا جب کو پاست teachers کو دماغ копانا کرنے اوریڈبا غائرات ایسی طرح ہوتا تھواری پاکستانarch اطاقت جب ہے پاکستانر damit انتظличぁ threading بنظام بایکستان اس لیکن لیکن میں نے اس وقت کے چاہتے ہیں ایک ہم مجھے جب بھی جب فرصاد کی اکثر وقت جوش اُس شد حتی ہے جب جوش از لئے دلوانوں سے نفاقی کرتے ہیں اپنے ہیں جوش اپنے جوش اپنے لئے جنس این مجھے جب پر اقنید جوهاً خوبارہ و امام اپنے مجھے جلس سرست ، ہمارا ملک ہمیشہ سے ہی کھیلوں کے معاملے میں اپنا نام دنیا بھر میں اونچہ رکھتا آیا ہے اس کھیل کے سبی پلیئرز اپنے لیے نہیں بلکہ اس ملک کے لیے کھیلتے ہیں خاص طور پر تب جب قوم کی باہمت عورتیں اس طرح کے کھیلوں میں اپنے دلچسپی لگن اور محنت سے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ کے اس قوم کی بیٹی ہونے کا فرض ادا کرتی ہیں اللہ تعالی ہماری اس سرزمین کو کھیلوں کی دنیا میں اسی طرح بلندی عطا فرمائے پاکستان زندہ بار